اسلام علیکم تو دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ سعودی ریبیا میں آپ اپنے کار کا انشورنس اپنے موبائل کے طور کر سکتے ہو آپ کو کسی بھی مکتب یا پھر پرانچ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ دکھاؤں گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو بسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو کی جانے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلی سٹور پر کلک کر لینا ہے پلی سٹور پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے پلی سٹور میں تعمینی ایپ آپ نے یہاں سے تعمینی ایپ ٹائپ کر لینا ہے اور پھر اسے ریسرچ کر لینا ہے ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ والا ایپ آئے گا آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرا پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے پھر یہاں سے آپ نے اوپن پر کلک کر لینا ہے اوپن پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ تعمینی کے ایپ پر آ ج ہوگے اور پھر یہاں پر آپ کے سامنے تامینی جو اوپر لکھا ہے سائٹ پہ تین نشان دکھ رہیں گے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے لاغن آپ نے لاغن پر کلک کر لینا ہے لاغن پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گے لاغن ریجسٹریشن آپ نے ریجسٹریشن پر کلک کر لینا ہے ریجسٹریشن پر کرنے کے بعد پھر یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا اکامہ نمبر جو بھی آپ کا اکامہ نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا موبائل نمبر جو آپ کے نام پر ہوگا آپ نے وہی موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اپنا ایکٹیو ای میل انٹر کر لینا ہے ای میل انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں نیچے آپ نے اپنا پاسورڈ جو بھی آپ پاسورڈ بنانا چاہتے ہو آپ نے وہ پاسورڈ یہاں پر بنا لینا ہے پاسورڈ بنانے کے بعد یہ سامنے آپ کے سامنے کوڈ شو ہو رہا ہوگا آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے ان ترمنٹ کنڈیشنوں پر ٹک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے ریمین می لاغ ان آپ نے اس پر کل کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے سائن اپ آپ نے سائن اپ پر کل کر لینا ہے سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا آپ نے وہ او ٹی پی یہاں پر انٹر کر لینا ہے او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ویریفائی پر کلک کر لینا ہے اور پھر اس طرح سے آپ کا ویریفیکیشن ہو جائے گا اور آپ تامینی کے ایپ پر آ جاؤ گے اور پھر یہاں سے آپ نے پرچیس ایک پالسی آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے تھرڈ پارٹی پالیسی آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ نے اپنا اکامہ نمبر جو بھی آپ کا اکامہ نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے یا کسی کا بھی آپ یہاں پر اکامہ نمبر انٹر کر سکتے ہو اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا تسلسلی نمبر آپ نے اپنا تسلسلی نمبر یہاں پر انٹر کر لینا ہے تسلسلی نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس ٹرمن کنیشن پر ٹک کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے نیکسٹ آپ نے نیکس پر کلک کر لینا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا اپشن آئے گا پالسی افیکٹ ڈیٹ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پالسی ڈیٹ چوز کر لینا ہے اور پیچ کو نیچے کرنا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے نیکسٹ آپ نے نیکس پر کلک کر لینا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے policies شو ہوں گے یہاں سے آپ نے سب سے سستہ ترین والا policy choose کر لینا ہے یہاں پر بہت سارے policies شو ہوں گے جو سب سے سستہ ہوگا آپ نے وہی choose کر لینا ہے یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے یہ جو میرا سستہ والا ہے میں یہ choose کروں گا آپ نے select پہ کلک کر لینا ہے select پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے no thanks آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں پر آپ یہ والے پیج پر آ جاؤ گے اور یہاں پر آپ کو پولیسی ایفیکٹیٹ شو ہو رہا ہوگا اور پھر یہاں پر آپ کو اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر آئی بان پہلے سے لگا ہوگا اگر آپ نے منلوی انٹر کرنا ہے کوئی بینک اکاؤنٹ یعنی آئی بان نمبر آپ وہ بھی انٹر کر سکتے ہو اور پھر یہاں پر آپ نے اپنا ای میل جو بھی آپ کا ایکٹیو ای میل ہے آپ نے وہ انٹر کر لینا ہے پر دوبارہ یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے ایک comment method چیز کر لینا ہے جو بھی آپ چوز کرنا چاہاوڑ چوز کر سکتے ہو اور پھر یہاں سے آپ نے ان تینوں termin Till pa section کرioni quez por ڈینا ہےCHAR knightov Deck پھر آپ کا جب یہاں سے ویریفائی ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر پیمنٹ سیکشن پر آیا جاؤ گے اور یہاں سے آپ نے اپنا کارڈ کے نمبر انٹر کر لینا ہے کارڈ کے نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے منت اور پھر یئر انٹر کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے اپنا کارڈ پہ جو نام ہے وہ انٹر کر لینا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں لاسٹ میں آپ نے سی وی وی انٹر کر لینا ہے سی وی وی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے پے ناؤ پر کلک کر لینا ہے پے ناؤ پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے بنک والے موائل پر اوٹی پی آئے گا آپ نے یہاں پر وہ اوٹی پی انٹر کر لینا ہے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے سبمنٹ پر کلک کر لینا ہے سبمنٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا جب پیمنٹ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے شو ہوگا یعنی آپ کا پالیسی بائے ہو گیا ہے اور اب آپ کا کار کا انشورنس ہو گیا ہے اور یہاں سے آپ اپنے کار کا انشورنس پر اٹھ بھی کروا سکتے ہو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل جو آپ کا ایمیل ہے آپ نے وہ ایمیل یہاں پر انٹر کر لینا ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں آپ نے سینٹ پی کلک کر لینا ہے سینٹ پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے ای میل پر آپ کو آپ کا پی ڈی ایف مل جائے گا تو اس طرح آپ اپنے کار کا انشورنس اپنے موبائل کے دروح کر سکتے ہو آپ کو کسی بھی برانچ یا مکتب پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو بسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ